پہنچا گے جو اس دل پہ تو رکھنے کے نصیرہ پہنچا گے جو اس دل پہ تو رکھنے کے نصیرہ پہنچا گے جو اس دل پہ تو رکھنے کے نصیرہ بے آواز لکھا حضر بھی کچھ مار بین الاقوامی شہرتی آفتہ عظیم مذہبی اور روحانی سکالر محترم حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر گلانی صاحب سجادہ نشین آف گھرڑا شریف جو ہمارے ساتھ مانچسٹر سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میں انہیں دل کی عطا گہ رہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم حضرت صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ خیریت اللہ کا فضل اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا لگے آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور کس طریقے سے اس روحانیت کو فروغ بخشا شکریہ رانہ صاحب میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی عربی فارسی اردو باقاعدہ یہ زبانیں میں نے پڑی ہیں اور پندرہ سال کے عرصے میں اس کورس کو درس نظامی کو میں نے مکمل کیا میرے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب جو سون سکیسر کے تھے وہ حضرت پیر مین علی شاہ صاحب کے مرید خاص تھے مرید تھے وہ میرے استاد ہیں میں نے تعلیم وہاں حاصل کی اور پھر حضرت قاری محبوب لکھنوی محبوب علی لکھنوی صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے قرط کا فن پڑھا ہے تجوید کا یا وہ بھی چھ سات سال میں نے قرآن شیف کی مشک کی اور میں بحمد اللہ قرآن شیف بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں اس روحانیت کے فروغ کے لیے جس طرح حضرت پیر محبوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کتھیں محبوب علی کتھیں تیری سنا غستا ککھیں کتھیں جاڑیاں تو آپ شاعری سے بھی کچھ شغف رکھتے ہیں یا میرا شغف تو بس یہ فطری ایک زوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ودیت ہوتی ہے شاعری شہر و عدب جو ہے تو بس یہ چلتے چلتے پھر زوق بڑھ گیا غزل میں ربائی میں قطعات میں مسدس میں مخمص میں اور پھر خصوصاً ربائیات میری فارسی ربائیات تین سو کے قریب شپی جو اہل زبان نے یونیورسٹی میں یعنی تہران میں اس کو بی اے کی کلاس میں بھی انہوں نے میری جامعی اور حافظ کے ساتھ میری ربائیات کو بہمدلہ رکھا گیا ماشاءاللہ کتنی زبانوں میں آپ نے یہ جو شاعری کی میں چھ سات زبانوں میں شعر کہتا ہوں جی عربی فارسی اردو پنجابی سرائقی اور ہماری جو علاقائی زبان ہے پٹھوار کی اس میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس طرح بس اس میں کچھ پسند کریں گے آپ کچھ سنانا ہمارے ناظرین ابھی آپ گفتگو چلائیں پھر میں انشاءاللہ اچھا حضور ہم جب برے سغیر پاکو ہند کی بات کرتے ہیں اردو عدب کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے تو تصوف میں جو بقام اور جو شخصیت اقبال نے پائی ہے اس کے بعد ہمیں برے سغیر پاکو ہند میں اس پائے کا نام نظر نہیں آتا آپ کے خیال میں کیا وجہ آتا بڑا معقول سوال ہے آپ کا اصل میں علامہ اقبال مرہوم جو ہیں ان کی شخصیت بڑی گہری اور ہمہ گیر قسم کی شخصیت کے حامل ہیں وہ اور ان کو جو روحانی اور قلبی ایک مناسبت ہے مسلمان کو ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے بالخصوص اور صوفیاء کرام میں سے بالعموم حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو ان کو ایک خاص تعلق تھا علامہ اقبال کو اس کی وجہ سے رومی کا جو پیغام ہے انہوں نے اس کو بڑھایا اور وحدتِ عالم یعنی انسان جو ایک معاشرہ ہے مختلف ادیان کا مختلف مذاہب کا تو اس میں جو وحدت جو رشتہ ہے اقائی کا وہ انسانیت ہے رومی کا صوفیاء کا یہی فلسفہ ہے کہ مذہب اور ملت کو چھوڑ کر جو انسانی رشتہ ہے کہ تم بھی انسان ہو ہندو بھی انسان ہیں سکھ بھی انسان ہیں یہودی بھی عیسائی بھی سب انسان ہیں تو اس ناتے سے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کی رعایت کی جائے ان کے ساتھ حق تلفی ان کی ساتھ ان کی نہ کی جائے ان کے ساتھ محبت اور معاخات کے ساتھ انسانی رشتے سے زندہ رہا جائے یہ صوفیزم اور صوفیاء کا مسلح ہے تو علامہ اقبال نے آپ جہاں دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی کہ آدمیت کیا ہے تو یہ احترام ہے آدمی کا جو دوسرا انسان ہے آپ کا بھائی ہے آپ جیسا ہے شکر صورت میں شباہت میں آدات میں اکثر خسائل میں ملتا ہے تو اس کا احترام آپ بھی کریں وہ آپ کا احترام کرے تو باہمی جو اخوت ہے احترام ہے یہ ہے اور یہ فلسفہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے میں بھی بالخصوص رومی نے لیا تو رومی سے علامہ اقبال براہ راست متاثر ہے حضرت صاحب ہم اسلامی تصوف کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں برے صغیر پاک اہند میں یا پوری دنیا میں ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی تصوف جو ہے یہ لا زوال کوتوں کا حامل ہے اور اس سے ہم کس طریقے سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں جس طرح کے صوفیہ اقرام برے صغیر پاک اہند میں حضرت خواجہ مینودین چشتی عجمالی رحمت اللہ دائرہ اسلام میں مختلف لوگوں کو لے کے آئے ہندو مسلمان ہوئے سکھ مسلمان ہوئے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اسلامی تصوف کے فروغ کے لیے ہم کس قسم کی کوششیں اور کابششیں کریں کہ ویسا ہی پھر سے ہو جائے شکریہ رانہ صاحب یہ آپ کا بڑا اہم اور وقی سوال ہے اس سلسلے میں بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے لیکن میں اس کو مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا سمیٹ کر بیان کروں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب انسان اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے نافذ کرتا ہے تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے تو جب شریعت کو آپ اپنے وجود پر نافذ کریں گے جو قرآن کا پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے فرمان ہے اس کا آپ پوری مکمل طور پر اطاعت کریں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی ایک روشری پیدا ہوگی ایک چمک پیدا ہوگی ایک نور پیدا ہوگا تو اس نور کو نور معرفت کہتے ہیں جس کو آپ روحانیت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں آج کل ہمارے پاکستان میں یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ روحانیت چیز کیا ہے یعنی لفظوں میں آپ جب وہ سوال کرتے ہیں میرے پاس اس کا جواب تو شاید میں خوشہ چین ہوں کتابوں کا بزرگوں کا تو شاید میں کچھ پیش کر سکوں بڑی مشکل سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اگر کوئی صاحب فکر ہو تو میں ان کے لیے بھی یہ سوال پیش کروں گا کہ ان کا بڑا وقی سوال ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب مشرقین نے حضور سے پوچھا روح کے متعلق تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھیں گے کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ روح کیا ہے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ یہ تو عمرِ رَبْ کا نام ہے روح جب عمرِ رَبْ کا تعلق انسان کی باڑی کے ساتھ رہے تو انسان زندہ رہتا ہے جب وہ حکم ختم ہو جائے واپس لے لیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک عمرِ رَبْ ہے تو اس روح سے ہی روحانیت نکلی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب روح کا پتہ نہیں ہے تو روحانیت کا آپ ایکسپرین کس طرح کر سکتے ہیں اس کو واضح کس طرح کر سکتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے ان کے نزدیک یہ ایک تماشا ہے ایک فراد ہے کہ روحانیت کلاف جتنا موٹا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں کھوکلا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے اس کے اندر ایک معنویت ہے اور آپ نے جو اس کا جواب پھر کسی وقت انشاءاللہ میں دوں گا کہ روحانیت کیا ہے جو کچھ میں سمجھ سکا تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نافذ کرتے ہیں اپنے آپ پر شریعت تو آپ کے اندر جو جلا اور ایک نور پیدا ہوتا ہے تقوی اور تہارت کی وجہ سے تو وہ انسان کے اندر خوارے کے عادت چیز پیدا کرتا ہے یعنی ایسی چیزیں جو عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا جس کو آپ کرامت کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا پھر وہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعب دابازی جس طرح آج کل شعب داباز ہوتے ہیں یہاں بیٹھ گئے اڈے پہ وہاں بیٹھ گئے ایک تماشا بنا لیا آج کل تو کرامتیں کسی کو دے دی جائیں تو لوگوں کی جبیں بھی خالی ہو جائیں بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بٹوئے ان کے پاس ہوں تو ایسے لوگوں کو یہ کرامت دی نہیں جاتی کرامت کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں کہ جو زندگی حضور علیہ السلام کے طریقے پر گزاریں اور چھپ کر وقت گزاریں اور بڑی خلوت میں وقت گزاریں اور نموت و نمائش میں اس طرح نہ آئیں کہ جس طرح ایک دکاندار بیٹھ جاتا ہے جس طرح آج کل ایک دنیا شروع ہے تو اس طرح لوگوں نے یہ کام نہیں کیا خاجہ مہین الدین اجمیری کے پاس جو گیا وہ پھر اللہ نے اس کو شفاعی عطا فرمائی وہ بیمار واپس نہیں آیا بیمار واپس نہیں آیا اللہ نے اس کو شفاع اللہ نہیں دی خاجہ صاحب نے نہیں دی شفاع اللہ نہیں دی لیکن خاجہ صاحب کی گزارش اس طرح اس میں قوت تھی وہ نیاز تھی وہ آجزی تھی ان کی گزارش میں کہ اللہ تعالی خاجہ غریب نواز اور حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے اکابر کے جو گزارشات ہیں اللہ تعالی اس کو رد نہیں فرماتا یہ اپنے کرم کی وجہ سے کوئی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات ضروری سنیں یہ حضرت صاحب یہ درگاہی درگاہی فیض جو ہوتا ہے درگاہی فضیلتیں فضیلتوں کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درگاہوں پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ کس قسم کے فیوز و برکات لوگوں کو ملتے ہیں وہاں پہ اور یہ کس طریقے سے حاضری دینی چاہیے اور کس طریقے سے درگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کے بارے میں ان فیوز و برکات کے بارے میں کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین اس سے مستفید ہو سکے برانہ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور آج کل درگاہوں میں یہ جو صورتحال دیکھی جاتی ہے تو میں ظاہرین سے اور جو مختلف درگاہوں کے متوصلین ہیں ان کے مرید ہیں سب کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ دنیا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اصل میں درگاہ پر جاتا ہے تو وہ پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں صحیح مجھے کیا ملے گا فیدہ کیا ہے مجھے صحیح اگر فائدہ ہے اب جو آدمی دفن ہو گیا وہ سامنے تو نہیں ہے آپ جاتے ہیں اللہ کے لیے رسول کے لیے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیم ملے گی درگاہوں پر ویسے جانے کا تو کوئی فیدہ نہیں وجہ اللہ کی ہے یا رسول کی ہے تو جہاں سے آپ کو اللہ اور رسول کی تعلیم برائے راست آسے لو اس درگاہ پر آپ جائیں پیر صاحب سے ملے پیر صاحب آپ کو لیکچر دیں پیر صاحب آپ کو خود سمجھائیں ہے جی مولوی حضرات تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں پیر صاحب خود سمجھائیں درس دیں جس طرح ہمارے حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب درس دیا کرتے تھے فضوات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے اب بھی مشایخ باز دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اصل فیض ہے یہ اصل فیض ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی مجلس اور آپ کی جو ذات ہے ہمارے لیے نمونہ ہے اسوہ حسنہ آپ کا ہمارے لیے نمونہ ہے ہم کوئی از خود چیز بزا نہیں کر سکتے صحیح بات خانقائیں حضور کے دربار شیف کا ایک دھندلا سا عکس ہے دھندلا سا عکس ہے مکمل طور پر تو نہیں جو تھے وہ گزر گئے اب جو ہیں وہ دھندلے سے دھندلے بھی رہے ختم ہو گئے تو اس میں جو ہے نا جی کہ آپ جتنا وہ حضور کی سنت قرآن حدیث آپ کے ارشادات اس سے آپ تعلیم دیں یہ روحانی فیض ہے اس میں حضرت صاحب قطع کلامی کہ یہ جو وہاں پہ درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کے قرآن کریم کوئی وطین پڑھ رہا ہے کوئی ولیل پڑھ رہا ہے کوئی مختلف قرآنی آیات پڑھ رہا ہے اس سے بھی فیض و برکات میرے خیال میں جنم لیتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگ یہ spiritual fragrance ہوتی ہے روحانی خوشبو ہوتی ہے جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو آیا اس سے بھی فیض و برکات تو وہاں پہ حضرت جی اللہ کا کلام ہے اور ہر آیت اور ہر صورت اپنے خواس اپنے اندر خواس لیے ہوئے ہیں ہر آیت کے خواس ہیں اللہ کا کلام ہے لیکن یہ خیال میں رہے کہ اگر کوئی میرے برزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ جو لاکھوں مریدوں کے پیر تھے اور اللہ تعالی نے ان کے اندر وہ جذبہ توحید اور عشق رسول کی دولت رکھی تھی لا زوال زولت جس کے جو آج میں بول رہا ہوں یہ انہی کے فیضان کا صدقہ ہے تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے چلے ہیں یہ جتنے آپ یہ وضائف پڑھتے ہیں اس سے اللہ قابو نہیں آسکتا کہ آپ ماذا اللہ کماند ڈالیں جس طرح قابو کرتے ہیں کسی کو تو یہ کوئی جن تو نہیں ہے ماذا اللہ یہ تو خالق کائنات ہیں تو اس طرح آپ ان وضائف سے اور ان چیزوں کے پڑھنے سے یا یہ کر کے کہ آپ کوئی ایسی چیز پڑھیں کہ اللہ تعالی جناب وہ ماذا اللہ مجبور ہو جائے کہ آپ کا وہ کام کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے وہ مختار کل ہے قادر کل ہے جو چاہے کرے وہ کسی کی دھونس لپیٹ میں نہیں آتا کہ کوئی وظیفہ بھی پڑھیں آپ تو اس کے مجبور ہو کر وہ آپ کا کام کر دے گا ماذا اللہ ایسی بات نہیں ہے تو آپ اس کی رضا کے لیے پڑھیں اس کی رضا کے لیے پڑھیں اور یہ توقع رکھیں کہ اب مالک مجھ پر کرم فرمائے گا میں اس کی بارگاہ میں اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں میرے مالک میری فلان حاجت روا فرما میری فلان حاجت رفا فرما پوری فرما یہ تبکر رکھنا اور بات ہے اور یہ جس طرح دم منتر کر کے اور جس طرح مختلف وظیفے بتاتے ہیں کئی پیر تو اتنے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں عورتیں خاص تار کیونکہ ضعیف الاتقاد ہوتی ہیں کیونکہ یہ پیر صاحب جب کبے والے دیکھے انہوں نے بولتے بالتے انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کشاہ پیر ہے ماشاء اللہ یہ تو میری حاجت پوری کر دے گا اللہ کے بیچارہ وہ کیا مشکل کشاہی کرے گا وہ خود موتاج ہے اللہ کا اصل میں قرآن کریم میں ہے نا کہ میرا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں رستہ بھی تو بتایا نا کہ اگر آپ فلا چاہتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میرا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وزک اللہ کثیرا جا جا کسرت ذکر جو ہے نا جی وہ اپنے اندر جو دنیا پیدا کرنی ہے ہم نے ایک روشنی تقوی اور مضبوطی اس کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے کئی لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفہ عورتیں اور مرد پڑھتے ہیں ہمارے درگاہ میں گولشی میں آتے ہیں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ جناب پاگل ہو گئے کیا ہو گیا گی وظیفہ اتنا پڑا پڑھ پڑھ کے عورت پاگل ہو گی لڑکا پاگل ہو گیا تو وظیفہ پڑھنے سے وہ یاد تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں گے تو ولی وظیفہ پڑھنے سے نہیں بنتا آدمی اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور نیاز ہے وہ کسی بندل پہ پہنچا دے تو پہنچا دے آج کے دور میں حضرت صاحب یہ جو تفرقہ بازی یا ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں تہشتگردی ٹیررزم تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہم کہاں تک اس میں ہماری شمولیت ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنا اپنے آپ کو کلیر کر سکتے ہیں جو اسلام سلامتی کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے اس پہ آپ روشنی ازرہ رانہ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس دور سے متعلق ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی اپنی رائے ہے میں نے جہاں تک اس کا متعلق کیا اور سمجھا ہے اخبارات عالم جتنی خبریں ہیں دنیا کی اور تمام ذرائع سے جو میری اپنی سمجھ کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بین الاقوامی تصادم ہے بڑی قوتوں کا بڑی قوتوں کے ساتھ تو اس میں پھر چھوٹے لوگ ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں جو چھوٹی قومیں ہیں کمزور ہیں تو اصل میں ان کے مفادات اور مقاصد اپنے ہوتے ہیں تو یہ اس میں یہ ایک جو تصادم ہے جو تقابلی وہ صورت بنی ہوئی ہے یہ ان قوتوں کی ہے تو اس کے بعد پھر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے اس کا کون سا شعبہ ہے جو زیادہ جذباتی ہے شدت پسند ہے پھر ان کو آپس میں لڑانے کی ایک جنسیاں ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑاتے ہیں یہ شیعہ سنی کو لڑا دیا فلانے مسئلہ کو فلانے کے ساتھ ملا دیا لڑا دیا تو اس وجہ سے یہ اپنے وہ بڑے کراتے ہیں سارے کام تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تشدد پسند جو مسئلہ ہے جو متشددین ہیں جو انتہا پسند لوگ ہیں انتہا پسندی کا جواز شریعت میں نہیں ہے یہ سارا متدل نظام ہے اعتدال کے ساتھ چلیں کوئی تشدد نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین خط طبیعہ نر رشد و منل غی کوئی جبر نہیں ہے دین میں ہر شخص کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی آپ ادھر جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ادھر جانا چاہیں تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو آپ دھونس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں منوائیں کہ یہ میری بات بانو آپ دلیل کے ساتھ بات پیش کر دیں اگر جتنے اس میں وزن ہوگا اس میں قوت ہوگی معقول آدمی اس کو مان لے گا تو یہ جو دہشتگردی ہے یا یہ ایک مسلمانوں کے وہ ذمہ اس لیے لگتا ہے میرے خیال میں میرا اپنا نطریہ ہے کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں اس پہ وہ پھر نکل آتے ہیں سڑکوں پر کہ ہم یوں کریں گے ہم یوں کریں گے تو اس وجہ سے یہ پھر دوسری قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں یعنی ہمارے لوگوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے ان کو حوصلے اور دانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے پھر سب بات کا پہلو ذرا سے بدلتے ہیں تھوڑی در پہلے تذکرہ ہوا کہ آپ نے عربی فارسی اور اردو کا باقاعدہ متعلق کیا باقاعدہ اس کا ایک کورس تھا یقیناً آپ کو اتفاق ہوا ہوگا تاریخی قطب کے متعلق ابھی تو تاریخ کی کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر ولید بن عطبہ اور مروان یہ جو دو شخصیات ہیں ان کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے ان پر کیسے آپ روشنی لگیں ولید بن عطبہ عطبہ اور مروان اچھا تو ان کو یعنی ہم کس حیثیت سے پوچھنا چاہتے ہیں جو جو ان کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں ان کے تعلقات دیگر صحابہ کے ساتھ یا تاریخ میں ان کے اہمیت کیا ہے یہ تو بنو امیہ کا سے تعلق ہے اور بنو امیہ میں آپ کو پتا ہے پھر ایک امارت کا سلسلہ ہے خلافت تو حضرت امام حسن تک رہی اور اس کے بعد پھر سلسلہ امارت شروع ہوا اور ان کے جو تاریخی حیثیت ہے ہمیں کس نقطہ نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے یا ان کا مطالعہ ان شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے کس نقطہ نگاہ کے ساتھ یعنی یہ کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں جس طرح صحابہ کی شخصیات ہیں کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک مثالی شخصیت ہے ہیرو ہے یہ اس انداز کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے آپ صحابہ کی ذات بڑی شخصیات بڑی بڑی موجود ہیں ان کی موجودگی میں ان کی طرف کیا توجہ کی ضرورت ہے حضور کی صیرت موجود ہے حضرت صدیق اکبر موجود ہیں حضرت فاروق اعظم ہیں بڑے بڑے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی ہے تو تابعین کی پھر اتنی بڑی سعید بن مسیب اور بڑے بڑے پھر آپ کے اہل بیت کی فیرز جو ہے امام محمد باکر اور امام زین العابدین حسن مسنہ عبداللہ علماز نفس زکیہ محمد ابراہیم یہ اتنی اہل بیت کی جو اکابر اور جعفر امام محمد باکر یہ اتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کسی کی طرف دیکھیں دیگر ممالک میں جا کر کے خاص طور پر میں یورپی ممالک کا ذکر کرنا چاہوں گا اسلام کی ترقی اور ترویج اور اس کی اشاد یہ کس طریقے سے ممکن ہے اور کون کون سی کوششوں کی کس جدوجہد کی ضرورت ہے دیارہ گار میں رہتے ہوئے اس کی ترویج کی اور ترقی کی کون کون ترقی کے اختیار کی ہوئے اس میں یہ بڑا آپ کا ظاہری تو بڑا آسان سا سوال ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہے اس لیے یہ ہم اپنا کردار دوسری قوموں کو دکھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں کیا نام کے مسلمان ہیں یا کام کے بھی ہیں ہمارا کردار دیکھیں گے ہمارا نظم و ضبط دیکھیں گے تو آپ دیکھ لیں آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں انگلستان میں بیٹھے ہیں برطانیہ میں بیٹھے ہیں میں جتنی بار بھی آیا ہوں میں ان کے نظم و ضبط سے ان کے ایک جو صفائی ہے ہر ملاوت نہیں ہے جو چیز اندر ہے وہی بار لکھی ہوئی ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں میں اتنا متصر ہوا ہوں کہ کاش یہ چیزیں ہم میں ہوتی یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں درست دیا تو ان لوگوں نے یہ اپنا کر آج دیکھیں کس ترقی اور کس مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے حضرت صاحب پھر اس طرف آتے ہیں روانیت کی طرف یہ جو پیران اعظام ہمارے ہیں یہ دم کرتے ہیں مختلف طریقے اپناتے ہیں خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جناب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اب بہت سے پیر حضارات بھی لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے اور میں بھی ایک بڑی معتبر درگاہ کا فرد ہوں اور میرے دادا بہت ایک شخصیت کے حامل ہیں جن کا نام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جو ایک بہت بڑے مر کا تلارا شخصیت کی ان کی شخصیت ہے ذات ہے علم میں فضل میں کمال میں صرف پیر نہیں تھے وہ بڑے چوٹی کے علامہ اور فاضل انسان تھے صرف گدی پر نظرانے بٹورنے والے پیر نہیں تھے غیر مسلموں کو بھی انہوں نے بڑی ہدایت اور مقام دیا تو اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا میں بڑا کھلا آدمی ہوں اور میں قرآن اور سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا صوفیاء کا بہت اعترام کرتا ہوں لیکن ایک حد تک ٹھیک ہے نا جی مشکل کشاہ میں اللہ کو ہی مانتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کو علی مشکل کشاہ کو جو ہم مشکل کشاہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی مشکل کشاہ اللہ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم ان کی بارگاہ میں دعا کے لئے عرض کرتے ہیں ضرور اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شاہ صاحب ہیں پیر امام شاہ صاحب مرہوم لودران ملتان کے قریب احبابل پر کے ساتھ ایک جگہ ہے شہر ہے تو پیر صاحب کے مرید تھے پیر امام شاہ صاحب لودران والے وہ آئے ان کے دانت میں درد تھی تو انہوں نے کہا کہ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے اپنی زبان میں ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے ڈاڈی پیڑے تو اب پیر صاحب نے ان سے مہربانی کرتے تھے وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے مرید بھی تھے تو اب وہ اپنے انہوں نے زبان میں ارز گیا تو پیر صاحب نے یہی لفظ ان کا انہوں نے کہا ہے ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے یعنی ہائے سائیں میرے آقا بہت مجھے درد ہے بہت درد ہے تو یہی ان کا لفظ پیر میرے علی شاہ صاحب نے دہرایا تین دفعہ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے شاہ صاحب موں کھولو شف دانت ٹھیک ہو گئے اللہ نے شفاہ دے دی شاہ صاحب بڑے عشار آدمی تھے انہوں نے کہا حضور یہ مجھے بھی اجازت دے دیں شاہ صاحب نے کہا پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہ یہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے تین دفعہ آپ کہہ کر لوگوں کو دم ڈال دیا کریں شاہ صاحب جب تک زندہ رہے وہ دم ڈالتے تھے کوئی پڑھتے نہیں تھے کچھ بھی یہی لفظ پڑھتے تھے اور ہر قسم کی اللہ تعالی شفاہ تا فرماتے تھا اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہائے سائیں ڈاڈی پیڑ میں کیا ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اپنی زبان ہے آپ کی وہ ایک شخص رو رہا چلائے جا رہا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں ایک شخص کہہ رہا ہے یہی دو تین دفعہ یہی لفظ کہہ کر اس کو پھونک مار رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پھونک ڈالنے والا کون ہے اور وہ کس مقام کا ہے بات یہ نہیں ہے آپ سارا قرآن رکھ لیں ایک مولی صاحب پڑھتے رہیں ایک پیر صاحب پڑھتے رہیں وہ سارا قرآن پڑھ کے پھوک دے میرے خیالے شفاہ نہیں ہوگی بلکل ویسے بھی اللہ ساری دنیا کو شفاہ دیتا ہے تو پیروں کی وجہ سے شفاہ نہیں دیتا اپنے فضل کی وجہ سے دیکھیں نا جو پیروں کے مانتے ہی نہیں ہیں صحیح وہ بھی تو کھا رہے ہیں وہ بھی تو صحت مند چل رہے ہیں دنیا میں صرف یہ تو ہمارے ماحول میں ہی ہے نا کی وجہ سے تو نہیں پھر رہے نا تو امیر ہیں پیروں کی دعاوں کی وجہ سے امیر نہیں ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ان کو صحیح تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے فضل سے چلا رہا ہے یہ کائنات کا نظام اس کے فضل سے چل رہا ہے تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ دعا کی اور یہ دم ڈالا تو یہ آپ جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اس مقام پر کہ جس کے لئے رومی نے فرمایا تھا کہ گفتائے گفتائے اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود کہ ایک انسان کامل پر وہ وقت آتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر چل چل کر حضور سے محبت اور نیازمندی اور اللہ سے عبدیت کا رابطہ رکھنے کے بعد مسلسل جہد مسلسل کے بعد وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب وہ انسان مو سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو بولتا وہ ہے لیکن اصل میں اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر جس طرح حضور نے حضرت فاروق عظم کے لئے فرمایا کہ الحق کو ینتکو علا لسان عمر کہ اللہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی زبان کو حاصل ہو جاتی ہے جو وہ کہتا ہے ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی وہ کہتے ہیں نا کہ میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی تو یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب رابطہ بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس کی مو سے جو لفظ بھی نکل جائے وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اس کے لئے خاص آیات اور حدیث کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر رابطہ نہ ہو پروفیشنل کام ہو دکانداری چلانی ہو پیسے لے کر تویز دینے ہو اور دم پھوک کر کے میری بہن میری فلان تمہارے یہ شفاہ ہو جائے گی اللہ دیے کر دے گا اللہ تو کرتا ہی ہے ہم کہیں نہ کہیں میں خود بھی ایک پیر ہوں ہم بھی ساری دن دعا ہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حاجت روائی تو وہ کرتا ہے ایک شخص مجھے کہنے لگا جنب مجھے چھ مہینے ہو گئے ہیں آپ سے دعا کرواتے کرواتے تو آپ کے میری حاجت پوری نہیں ہوئی میں نے کہا حاجت روائی میں نہیں ہوں پاگل کے بچے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم مجھے حاجت روائی سمجھ کر آ رہے ہیں حاجت روائی تیرا اور میرا وہ مالک ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے میں ہر مسئلے میں تیرے جیسا محتاج ہوں تو مجھے کیا سمجھتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے سمجھائی نا وہ اپنے مرتبے پر ہے جہاں تک ہے اس کا ہر کوئی محتاج ہے تو یہ آپ کرنا ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں جناب مجھے آپ کسی نے تویز دے دیا تو آپ کی مشکل ٹل گئی یہ مشکل ناممکن ہے سمجھائی نا ہاں دعا ہے دعا اگر آپ کوئی پیر صاحب اچھے مقبول اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک خاص قبولیت کا یہ پروفیشنل نہیں کہ جس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں جناب کہ اللہ میرے سوا تو چلتا ہی نہیں ہے محاظ اللہ بعض ایسے لوگ بھی ہم نے سنے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بھی ڈر ہو ہمارے موں سے جو بات نکلی ہم سے بھی اللہ پوچھ کر چلتا ہے ایسے جائل پیر بھی ہیں سمجھائی نا لوگوں پہ دھونس جلانے کے لیے اب ہم شریعت پڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے ہم کہاں جائیں ہم قرآن کو مانیں سنت کو مانیں یا ان لوگوں کے ڈھکوصلوں کو مانیں میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں میں خود ایک پیر ہوں اور ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق کرتا ہوں ہمارے لاکھوں مرید ہیں اللہ کے فضل سے تو ہم نے کبھی یہ چکر نہیں چلایا کہ جناب ہم اپنے آپ کو کچھ بنا کر بٹھائیں اچھا کوئی شخص کہتا ہے آپ کے پاس مثلا مجھے کہے آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں آپ کیا کریں گے چلے میرے گھٹنوں میں درد ہے کوئی مجھے دم ڈال دے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں دو دو ہفتے ہوں کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب دم ڈال دے جو میں خود پیر ہوں میں مجھے شفاق کلی آصل ہو جائے میری اگر ایک دو تکلیفیں ہیں وہ پوری ہو جائیں میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا کوئی کریں عرض یہ ہے کہ ہم نے بات کی دیکھو نا ایک پیر ہے پیر ایک چیلنج کر رہے کرو اگر کر رہے ہیں تم میں کچھ ہے تو کرو تو ہم جائیں گے گاؤں میں کسی میں جو غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں جا کر سلام کو نہیں دیتا پاس گزر سے اسے منگتا اور فقیر سمجھ کر گزر جاتا ہے اس کے پاس میں شاد جاؤں تو وہ میرے لیے بارگاہ میں دعا کرے تو میری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں اس پر تو مجھے امید ہے لیکن ان جو چمک دمک پر دنیا بیٹھی ہے میں خود چمک دمک کا آدمی ہوں حضرت صاحب یہ سپریچل ہیلنگ جو غیر مسلم کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی عیسائی ہو رہے ہیں یا مختلف مسالک کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو سپریچل ہیلنگ چل رہی ہے دنیا میں کرسچن کرتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں تو مسلمانوں میں اس کا کیا حیثیت ہے اور کس طریقے سے یہ ان کا مقابلہ یعنی وہ بھی روحانیت کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور کس طریقے سے اپنی روحانیت کو ان پر واضح کریں گے اور انہیں موٹیویٹ کریں گے اس کے بارے میں آپ فرمائیں روحانیت جو ہے نا جی آپ دیکھیں نا یا تصوف ہم اہل تصوف ہیں اسلامی تصوف سے آپ بھی وابستہ ہیں اور بہت بڑی اعلی روحانی ہستی حضرت پیر گولڑا شریف یا پیر مہر علی شاہد پیر مہر علی شاہد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑی روحانی ہستی رہے ہیں آپ اور آپ کا پورا سسٹم جو ہے آپ نے غیر مسلموں کو بھی منوایا اور اب آپ ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو موٹیویٹ کر سکیں میں آپ کو آپ جو سوال کریں میرے دادا پردادا حضرت پیر مہر علی شاہد صاحب کے پاس ڈی سی انگریز گیا اس زمانے میں تو ان کے ساتھ میم بھی تھی اب دیکھیں اس نے کہا کہ بھائی آپ آخری دور تھا اس وقت پیر صاحب کا یہ سن بتیس یا تیتیس کی بات ہے تو انہوں نے کہا میم نے پوچھا یہ جو مین ہے یہ اس سے پوچھے بھائی آپ لوگ وہ دعا کرا رہے تھے نا ان سے تو یہ جو کچھ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اللہ مان لیتا ہے اس کی میرے دادا کے متعلق ماشاءاللہ میں نے کہا تو پیر صاحب چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے ان کو اپنی زبان میں سمجھایا گیا تو انہوں نے جواب دیا دیکھیں یہ میرے پردادا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کے یہ جواب ہے یہ قرآن و سنت کا نچور ہے جو میں پیش کر رہا ہوں پیر صاحب اور کا کوئی صاحب ہوتے تو پتہ نہیں میں ہوتا کوئی اور ہوتے تو ہم نے کیا کیا ہاکتے وہاں لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال نادان بچوں کی ہے اللہ تعالی مالک ہے خالق ہے وہ جانتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں نفع مند ہے یا نقصان دے ہے یہ اللہ جانتا ہے ہم نے کہا ہمیں اللہ فلان چیز دے دے ہمیں اس کا انجام تو پتہ نہیں ہم نے مانگ تو لی لیکن مالک جانتا ہے کہ اس کے حق میں کل یہ نفع مند نہیں ہوگی اللہ نہیں دے گا جس طرح آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک بچہ ہے بچہ وہ انگار کی طرف لپکتا ہے ادھر اس کے ساتھ ایک لال بھی رکھا ہوا ہے ادھر لپکتا ہے اب بچے کو پتہ نہیں میں نے انگارہ اٹھانا ہے یا وہ لال اٹھانا ہے وہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے تو اب وہ لال کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بجائے انگارے کی طرف اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جل جانے کا جو اندیشہ ہے یہ بچے کو پتہ نہیں ہے اس کا باپ یا ماں پکڑ لے گی چاہے وہ روتا رہے وہ کہے گا میں یہی اٹھاؤں گا وہ نہیں اٹھانے دیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اندہو کانا ظلومن جہولہ یہی جو انسان تو ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل تھا تو جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا کام ہے بچوں کی طرح رونا اور گڑ گڑانا اور مالک سے مانگتے رہنا وہ چونکہ نتائج کو جانتا ہے اس لیے وہ چیز جو ہمارے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پیر ہوں تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ ماں نہیں لے گا ایسی بات نہیں ہے یہ وہ تو صحیح ہے اس نے نہیں یہ حضرت پیر میرر شاہ صاحب نے اس میم کو جواب دیا تو اس نے کہا کہ پیر صاحب گرمی بہت ہے اب آپ دعا کریں کہ بارش ہو اب دیکھیں ان کی جو شریعت کا حضور کی رحمت اور دوسرے اقوام کو بھی ساتھ ملانا یہ ایک تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اس نے کہا میں مسلم نہیں اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق تو ہیں گاڑ کو تو مانتی ہیں آپ ہاتھ اٹھائیں آپ کا خالق بھی وہ ہے آپ کو بھی وہی دیتا ہے مجھے بھی وہی دیتا ہے میری بھی وہی سنتا ہے آپ کی بھی وہی سنتا ہے میم اور صاحب کو بھی کہے آپ ہاتھ اٹھائیں پیر میر علی شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا اللہ سے بارش مانگی ابھی جو انہوں نے خیمہ لگایا تھا ایک میل گولڑا شیف سے دور وہاں پہنچے نہیں تھے کہ بارش آگئے ماشاءاللہ تین دن کھل کر برسی اتنا برسہ ٹوٹ کہ بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی وہ تو ساری ندیاں اتنیاں بے گئی تو پھر اس میم نے دیکھو ان کو بھی پیر صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا وہ آپ کے سوال کا جواب کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں آپ ان کو بھی ساتھ چھریک کریں کہ وہ بھی اللہ ان پر بھی کوئی عمل ان کا اگر اس کی بے نیاز ذات ہے پسند ہو تو وہ کرم فرما سکتا ہے کوئی ایسی بات حضور عرصی ہے کہ روزانہ پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ بھی متقد ہیں وہ درباروں پہ درگاہوں پہ مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں جن میں سیکڑوں لاکھوں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اور خواتین جب جاتی ہیں یوتو مہرت حضرات پہ شامل ہیں لیکن خواتین سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہیں باقاعدہ قبروں کو اور مانگنا یوں شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ہی نہیں دینا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح طریقہ مانگنے کا درگاہ پہ جا کے کیا ہو سکتا ہے اور خواتین کا درگاہوں مزاروں پہ جانا کس حد تک واجب ہے کس حد تک معقول ہے بڑا اہم اور بڑا سنسٹیو آپ نے سوال کیا ہے حساس اس کے متعلق بڑی بڑی کتب میں موجود ہے اس کا جواب اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے کتابوں میں بھی اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ کسی پہلے تو یہ ہے کہ آپ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں کوئی بھی ہو تو وہاں آپ قبلہ روح کھڑیں اس کے چیرے کی طرف کھڑیں میت کے تو وہاں آپ پہلے قرآن شیف پڑیں پھر ہاتھ اٹھائیں پھر اللہ سے مانگیں اس کی مغفرت بھی جو دفن ہے اس کے درجات میں اگر کوئی مثلا داتا صاحب ہیں خاجہ مہین الدین اجمیری ہیں غوث پاک ہیں بڑے بڑے لوگ دفن ہیں آپ کہتے ہیں جناب ہمیں انہیں ہماری دعا کی کیا ضرورت نہیں یہ بات نہیں ہے اب وہ ظاہرین کو دیکھتے ہیں جناب کون صاحب ہمیں ملے گا کون نظرانہ پیش کرے گا یہ آئے گا تو وہ اندر سے میت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون آیا ہے جو ہمارے لیے قرآن پڑے گا جو تلاوت کرے گا جو اس جہان میں ہمیں پہنچائے گا ہمارے مجاوروں کو پیسے تو دے دیئے لیکن ہمیں کیا دیں گے تو آپ کو قرآن شیف پڑھنا پڑے گا آپ قرآن شیف پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں سواب پہنچائیں مدار جن کے درجات بلند کریں اس کی بارگاہ میں عرض کریں پھر اللہ سے مانگیں صحیح اور چومنا بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے چومنا کی عوام کو منع کیا ہے کہ قبروں کو نہ چومنا کریں پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے مولانا فاظل بریلی آمد رضا خان نے بھی لکھا ہے صحیح جو اسلامی مسئلہ ہماری درگاہ ہے گوڑا شیف میں بحمد اللہ کوئی آپ کو سجدہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا ہم عورتوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے مزار میں صحیح ٹھیک ہے جی تو جانے ہی نہیں دیتے پھر یہ ہے کہ مرادیں جو مانگتی ہیں ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں اپنے خطابات میں میرے خطابات وہاں ملتے ہیں صحیح تو وہاں یہی میں کہتا ہوں کہ مانگو اللہ سے مرادیں اللہ دیتا ہے کوئی پیر نہیں دے سکتا کوئی پیر نہیں دے سکتا پیر دعا کر سکتا ہے وہ بھی مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے اور آج کال میں اپنی بات کرتا ہوں اور میں کسی پیر کی نہیں کہتا میں اپنی بات کرتا ہوں کئی لاکھوں لوگوں کے لیے ہم آتھ اٹھاتے ہیں تھک جاتے ہیں آتھ اٹھا اٹھا گئے اور یہی ہوتا ہے کہ مالک ان کی سنیں تو ہماری بھی سن لیں میری کوئی فریادیں بھی ہیں میں بھی تجھ سے ہی مانگنا ہے میں بھی تیرا مہتاج ہوں اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان سب پر میں آتھ اٹھا رہا ہوں تو ان کا سب کا بڑا میں ہوں مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پیروں کے ساتھ صرف دعا مخصوص نہیں ہے کہ پیر صاحب مجلس میں بیٹھے ہیں جناب صرف پیر صاحب ہی ٹھیکے دار ہیں پیر صاحب دعا کریں گے ہو سکتا ہے اللہ اس کو کسی خطے میں نہ رکھے ایک عام آدمی کی دعا قبول کر لیں اجیب و دا و تد دا اعزاد آنے یہاں دا ان جو ہے یہ مطلق ہے کہ کوئی اینی باڈی کوئی بندہ بھی ہو وہ مجھے پکارے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کسی منزل میں بھی اپنے لفظوں میں رام میں گاڑ میں کسی طرح پکارے تو میں اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس کا سنتا ہوں اور یہ کائنات جتنی ہیں شراط الارض ہیں چیمٹیاں ہیں یہ مچھر ہیں مکھیاں ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے پیر صاحب دیتے ہیں مولی صاحب دیتے ہیں کون دیتا ہے وہی رضاق ذلقوت المتین ہے جو دے رہا ہے اور اسی پر بروزہ کرنا چاہیے اور یہی بنیاد ہے تصوف کی یہ صوفیاء کا منشور ہے جو انبیاء کے منشور کا ایک عقص ہے اور اس سے ہٹ کر زندقہ ہے بے دینی ہے کوئی تصوف نہیں ہے سب چھوٹ ہے اور یہ سب فراد ہیں یہ اپنا حضرت صاحب یہ تصوف سے جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یا جسے بیعت کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں گے کہ یہ جیہاں اس سوال کا جواب یقین ہم پیر صاحب سے دریافت کریں گے پروگرام میں اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کے لئے مل رہا ہے بہت ہی مستند معلومات کا تبادلہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے بات ہوگی وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ سے اپنے پروگرام کا پھر سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں پیسٹ ان ٹاؤن پروگرام میں حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے پیر نصیر الدین غلانی صاحب سجادہ نشین اور خلڑا شریف اور میں پھر سے وزارش کروں گا حضرت صاحب سے کہ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف پیرانے پیرانے ازام کی بیعت کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر اگلے پیر صاحب کو پکڑ لیتے ہیں یہ طریقہ کار یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا تصوف میں اہل تصوف جو لوگ ہوتے ہیں صوفیہ اکرام یا بزرگان ازام یہ جو بیعت لیتے ہیں بیعت کے بعد پھر سے کسی اور جگہ بیعت کر لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ فرمائیں شکریہ آران صاحب اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ بیعت کا یہ ہے کہ یہ بیعت نہ واجب ہے نہ فرض ہے کہ آپ نے بیعت کرنی کرنی ہے کہ آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں معاذ اللہ یا دارہ السلام سے خارج ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو مرید نہیں ہے کسی کے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں قرآن و سنت پر عمل کریں اپنے عقیدے ٹھیک رکھیں اللہ و رسول کے ساتھ اور اپنا دنیا سے وقت گزاریں اور چائیں تشریف لے جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں اب حضرت صاحب کال بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے تاکہ اس پروگرام کو مزید کرنی ہے ہم نے وہ ساتھ پھر کریں گے اس کال کے بعد ٹھیک ہے کالر ہے میرا خلے کے کالر کا رابطہ ہم سے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے گفتو کا سلسلہ ہم لوگ تاہی رکھتے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی پیر صاحب سے نامتمین ہیں کہ وقتی طور پر آپ متاثر ہوئے لیکن کسی کی کہنے کہے سنے کی بات پر نہیں ذاتی طور پر آپ اگر اس سے کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے سمجھ یہ شریعت کے خلاف ہے تو آپ ان سے پوچھیں اگر وہ معقول جواب نہیں دے سکے یا آپ کے کوئی ظاہری ان کی شریعت کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے ان کے شکل شبات میں کوئی مادرن ہیں بلکل ہی ہے جی کوئی ایسی بات ہے تو آپ ان سے بیعت توڑ سکتے ہیں جہاں آپ کا جی چاہے بیعت کریں کوئی بیعت کو فرض واجب تنیلی ہے اگر میں ایک شاہ پوچھنے لگے میں نے کہا یار طلاق ہو جائے تو وہ عورت اور جگہ نکاح کر سکتی ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے تو ایک مرید دوسری جگہ بیعت نہیں کر سکتا یہ کیسی بات ہے یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے جہاں آپ یعنی بیعت کرنا چاہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں کہیں ہی لیکن یہ سلسلہ نہ ہونا کہ پھر اس سے چلیں پھر آگے چلیں وہ ایک گستاخ شائر ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ مرض گستاخ تجھ کو کیسا پیدا ہو گیا جس کی صورت اچھی دیکھی اس پہ شہدہ ہو گیا یہ تو نہیں نا پیر صاحب ایک اور آگے پھر اس کے بعد ایک اور آگے پھر یہ ایک سلسلہ ہی چل پڑے یہ نہیں دوسرے پر بریک لگانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر پیر پکڑنا چاہیے اس میں ایک آلن ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی سلام علیکم والیکم السلام جی میں پیرس سے صوفی عارف عرض کر رہا ہوں جی فرمائے رانا صاحب ایک شیر عرض کرنا ہے جی فرمائے تینکیو بہت مہربانی آپ کی اور بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نمی زندگی عارف نور آب بکشی او دے جروچ لگا سی مرنجیڑا ماشاءاللہ تینکیو جی بہت مہربانی حضور ہم تصوف کے منازل کی جب بات کرتے ہیں تو بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے تصوف کے مختلف منازل ہیں جو تیہ کرنا ہوتی ہیں لیکن آج کے دور میں جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے پیر ایسے بھی ہیں جو کہ دوکان چمکانے کے لئے ایک نقام جاری رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز بھی معاف ہے ہمیں روزہ بھی معاف ہے اللہ تعالی نے ہمیں فلان چیز بھی معاف کر دی ہے ہم تارک الدنیا ہو گئے ہیں دنیا سے الگ ہو کر کے ہم نے اپنا اللہ تعالی سے جو رابطہ ہے اور بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے یہ فرمائیے کہ اسلام کے جو بنیادی اقائد ہیں ان سے قطع تعلق کوئی اختیار کر کے تصوف کی منازل کو تیونکر تیہ کیا جا سکتا ہے اور اسلام نے اس کی کیا حیثیت شکریہ آپ نے بڑا اہم اور بڑا امیق سوال کیا ہے یہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے لیکن میں سمیٹھوں گا مختصر لفظوں میں ایک تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اور دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مرزا بیدل ہمارا ایک بہت بڑا صوفی شاعر گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ نرہی دز عمل تجرد ہم رشتہ دارت قفائے سوزنہا وہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مجرد زندگی گزارا ہوں میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح سوئی ہے مجرد کہتا ہے چھڑے چھاند کو دکھو ننگا چھوئی ننگی ہوتی ہے اس پر کپڑا تو نہیں ہوتا ہے کپڑے کو سیتی ہے لیکن خود ننگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ سوئی کی طرح جو شخص مجرد زندگی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے وہ دنیا اس کے خیال سے نکل نہیں سکتی وہ امید دنیا کی نہیں چھوڑ سکتا امید اس میں ضرور ہوگی تو اس نے کہا کہ رشتہ دارت کفائے سوزنہا جس طرح سوئی بڑا دعویٰ کرتی ہے میں تو مجرد ہوں میرے دیکھو تمہارے سب کے بدن ہیں تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں نے کپڑا نہیں پہنے ہوئے ہیں ننگی ہوتی ہے دنیا کوئی چیز نہیں صرف میرا وجود ہی وجود ہے تو اس سے کہو کہ یہ جو اتنا لمبا دھاگہ پیچھے لگایا ہوا ہے یہ لمبی امیدوں کا دھاگہ یہ کس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو دنیا کی چیز سے تم چھوٹ تو نہیں سکی تو جس طرح سوئی لمبے دھاگے سے نہیں چھوٹ سکتی انسان مجرد دعویٰ کر کے بھی دنیا کی امیدوں سے چھوٹ نہیں سکتا تو لا رہبانیت افل اسلام اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں ہے ہمارے سامنے اپنے آقا کی زندگی حیات مبارکہ ہے خلفہ راہیدین کا عصوہ حسنہ ہے اولیاء اکرام کا اور ہمارے لوگوں کا عصوہ حسنہ بالکل ہے وہ اس کے سامنے اور یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں یہ ذرا مشکل ہے کسی استاد نے کہا تھا کہ اس حسن برقوش کا دل سوختہ وہی ہے اس حسن برقوش کا دل سوختہ وہی ہے شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے شولوں سے بھی کھیلنا بازار میں بیٹھا ہے مگر گوشہ نشین ہے بازار میں بھی بیٹھا ہے اور گوشہ نشین بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہی بازار میں بیٹھ کر بھی تنہائی ہے اور کئی لوگ تنہائی میں بیٹھ کر بھی بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں جو دنیا کی لالج لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بظاہر جبا اور کبا اور تسبیعے اور یہ کیا چکر چلتے ہوئے لیکن اصل میں ان کا ہر لحظہ خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ کیا کوئی اس لپیٹ میں کوئی چکر میں پھنس نہ جائے کوئی شاید پھنس جائے آدمی تو وہ صوفیاء کا لباس پہن کر بھی دنیا کی طرف کہتے ہیں اگر وقت ہو تو میں آپ کو ایک بہت بڑے صوفی کا شعر سناؤں وہ کہتا ہے کہ کمی گاہے حوصہ کردہ وزے بے سوالی رہا وہ کہتا ہے کہ تو یہ کنات پیش آئی ہشدار کی ہرس غنا دشمن تو کنات پیش آئے تیرا دو ہے کہ میں بڑا کنات پسند ہوں جو اللہ نے دیا اس پر گزارہ کر رہے لیکن تو ہشیار رہے کہ یہ تیری جو ہرس ہے نا اندر یہ تیری استغنا کی دشمن ہے وہ کہتی ہے دنیا کچھ حاصل کر کہ کمی گاہے حوصہ کردہ وزے بے سوالی رہا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فٹ پات پر بیٹھ کر مانگتے ہیں مانگنے والے وہ ہی ہوتے ہیں بڑے بڑے محذب روپ لوگوں نے دھار لیے ہیں کہ محذب مقامات پر لوگ کر اور محذب روپ میں بیٹھ کر وہ مانگتے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں اور محذب یعنی مانگتے انہیں کہہ سکتے ہیں سائل کہہ سکتے ہیں یہ فٹ پاتوں پر صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیونکہ جدید دور میں لوگوں نے مانگنے کا روپ بھی نیا کر لیا ہے نئے رنگ سے دھنگ سے مانگ رہے ہیں پتہ ہے پرانے طریقوں پر لوگ دیتے نہیں ہیں تو اب اونچے مقام پر بیٹھ کر وہی کام تو وہی ہو رہا ہے گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھیں گے پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں جی فرمائیے جا جی عضور عرض یہ ہے میری نہیں ہے یہ من جبلہ ہم آپ بیٹھے ہیں جس میں غلماء بھی ہیں بن مزار بھی ہیں خورفار بھی ہیں قروا بھی ہیں ان کا ایک سوال ہے جنہوں نے میری دیوٹی لگائی ہے کہ جو گدی نشینی ہے اس کا مقصد کیا باپ کی گدی پر بیٹھ جانا یا ہوا اجداد کی گدی پر بیٹھ ہی جانا ہے کیا اور بھی کوئی منصب یا ان کا کام یا ان کے ذمہ کوئی اور ڈیوٹی بھی ہے جیسا کہ ایک پیر ہے وہ اپنی باپ کی گدی پر بیٹھ جاتا وہ چلا جاتا دنیا سے دوسرا بیٹھ جاتا ہے حالانکہ وہ اس چیز کا آہل اہل نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی جو ہے ترامین یا تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں یوکم یقصد دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ اتنے ما شاء اللہ اللہ کا مرہ کرم ہے جو علماء ہیں مسائح ہیں جن کا کوئی شرختی کانوی نہیں ہے جن کا پیچھے کوئی جی اچھا کال کٹ گئی جا آہ چشتی صاحب نے بڑا اہم سوال کیا ہے شکریہ آہ چشتی صاحب ماشاء اللہ آپ چشتی نظامی بھی ہیں آپ خود آہ ان چیزوں کو بہت خوبی سمجھتے ہیں لیکن آہ مجھ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ارز کروں گا کہ میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور میں نے صوفیاء کی جملہ سلاسل کے جو اولیاء ہیں ان کا مطالعہ کیا ان کی زندگیوں کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ جو گدی پر بیٹھنا یہ کوئی فوم کی گدی نہیں ہے کہ آپ مزار کے قریب بچھا لیں اور اپنے دادا جان یا والد صاحب کے وہاں بیٹھ جائیں اور لوگ ملنے لگیں آپ کو اور آپ پیسے ان سے لیتے رہیں اور وصولی کر کے گھر چلے جائیں کھائیں بھی ہیں آپ تو یہ گدی نہیں ہے گدی اور چیز ہے گدی یہ ہے کہ جو صاحب مزار وہاں دفن ہے اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے جو کام کیا ہے اس کام کو جو شخص باہر لے جا رہا ہے دنیا میں اس کی اشاعت کر رہا ہے وہ کام دنیا کو سکھا رہا ہے وہ پڑھا رہا ہے عقیدہ ٹھیک کر رہا ہے اگر باپ عالم ہے دادا عالم ہے تو وہ ہی کام کر رہا ہے تو وہ گدی نشین ہے یہ گدی والوں یہ تو دکاندار بھی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں پھر دکاندار میں اور مزار پر گدی بیٹھنے والوں میں کیا فرق ہوا وہ بھی دکان پر بیٹھ گئے کہ اگر دکاندار صاحب تھک گئے تو اپنے بیٹے کو بٹھا دیا کوئی اہل بھی نہ دیکھا نہ اہل بھی بٹھا دیا تو جو سعودہ دے سکے گا وہ بیٹھے گا تو یہ کوئی میراس نہیں ہے پرابٹی نہیں ہے یہ پرابٹی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یعنی حضرت علی کو اس انداز میں اہل بیٹ کو سامنے لاتے یہ تو حضور نے اسی لیے اپنی جو ایک پرابٹی نہیں بنایا اس کو کہ اگر ورنہ آج دنیا کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیٹ کو منتخب کیا صحابہ کو نظرانداز کیا آپ نے حضرت سیدھی کیا اکبر کو مقام دیا کیونکہ ان کی خدمات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس منزل کے وہ مسافر تھے تو جو قربانیاں صدی کے اکبر نے پیش کی ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکا اس لیے آپ نے آپ قدر شناس تھے آپ نے ان کی خدمات کے سلے میں ان کو مقام اول حاصل دی یعنی عطا فرمایا یہ مقصد قطن نہیں ہے کہ حضرت علی المشکل کشاہ اور اہل بیٹ جو ہیں وہ معاذ اللہ کوئی اس مقام کے قابل نہیں تھے بلکہ آپ نے یہ تو گھر کے ہی تھے یہ تو اور کے ہی جانا ہی نہیں تھا آپ نے جو باہر کے لوگ تھے ان کی خدمات کے سلے میں ان کو جو عطا کیا ہے یہ ہے گدی نشینی یہ ہے جس طرح صدیقی اکبر حضور علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے تو اگر یہ جہاں فلسفہ موجود ہے وہ گدی نشین ہے صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جو درگاہ کا منتظم ہے جو جس کے ہاتھ میں لنگر ہے مثلا سارا کام کرتا ہے مجلس لگاتا ہے اور کام سارا کچھ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں خزانہ ہے وہ گدی نشین ہے تو پھر یہ جتنے آپ کے اوقاف کے منسٹر ہیں یہ سارے پھر ساری درگاہوں کے پاکستان کی گدی نشین کے تو گدی نشین تو اس کے اوقاف کے منسٹر ہوئے یا وہاں کے جو سیکٹری ہوئے یہ گدی نشین ہیں تو جب درگاہوں کے اوقاف کے جو عملہ ہے وہ گدی نشین نہیں ہے حالانکہ انتظام سارا ان کے پاس ہے تو ایک صرف منتظم جو ہے وہ کسی گدی کا گدی نشین کس طرح بن سکتا ہے وہ ایک منتظم ہے جس طرح اوقاف والے منتظم ہیں گدی نشین وہ ہے جو اس صاحب مزار کا مشن چلائے گا جو اس کے جو تبلیغ ہے اس کی جو اشاعت ہے اس کی جو وہ علم رکھے گا وہ صلاحیت رکھے گا چاہے غریب ہو چاہے اس کو سامنے نہ آنے دیا جائے چاہے اس کے خلاف جو کچھ کیا جائے آج کال بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آپ کے پاکستان میں کہ جو اصل چہرے ہیں وہ پیچھے ہیں جو سامنے ہیں وہ اور ہیں تو اس لیے یہ میار اور ہے آپ میرا خیال ہے آپ میرے سوال سے مطمئن ہوگئے جواب سے مطمئن ہوگئے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں قطع کلامی کو معافی ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں دریافت کرتے ہیں ان کا کیا سوال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں میرا نا جی آجی ماسٹر محمد سہین ہے میں سلوت وارد کرنا پیس صاحب دی خدمت چادری دینی جی پیس صاحب دینا گل کرا دیو جی میں بھوڑ رہا گل کرو جی حضور سلام علیکم سلام علیکم جی خیریتیں بڑی مہربانی آپ دا سرکار کے تساں ایک کرم فرمایا ہے کہ جیلے لوگ آپ تا کرسائی نہیں کر سکنے کم از کم زیارت تا ٹیلی وی انتظریہ کر لوں یہ بہت بڑا کرم ہے بڑی مہربانی آپ تا بڑے نادارس تھی ہیں لیکن تھوڑا دارے لگن لگے جس طرح تساں بہت سچیاں کلنا کر دیو کوئی پیر ہو رہے کوئی نراض ہی نہ ہو جائے وہ میرے دعا کرو میرا اللہ نراض نہ ہوئے جس میں پیدا کیتا ہے پیر حضرات جیڑے وہ نراض ہو گیا جناب جو بیمار ہوگا جس میں یہ مرض ہوں گے تو جس میں یہ مرض نہیں ہیں ان کو کیا تکلیف ہے وہ تو میرے بھائی ہیں وہ تو خوش ہوں گے جتنے پیر حضرات وہ جو صحیح پیر ہیں وہ میرے ساتھ بھائی ہیں میرے بازو بنیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک کر ہے اور جو فرادی ہیں جو جالی ہیں ان سے باخبر کرنا ہمارا فرض ہے میرے دادا نے اپنے دور میں حق بیان کیا اور ہم خانقاؤں والے حق بیان کرنے کے لئے آئے آپ سمجھتے ہیں مجھے لوگ پیسے نہیں دیتے اللہ کا فضل ہے مجھے دیتے ہیں اور شاید ان سے زیادہ دیتے ہوں لیکن میں نے کوئی کسی سے فراد نہیں کیا کسی سے میں یہ نہیں کہا جناب میں تمہیں یہ تبید لکھ کر دے رہا ہوں تمہاری عاجت جاؤ پوری ہوگی اللہ کی طبیعت ہے یا نہیں ہے بہرحال پوری ہوگی جاؤ ٹھیک ہو جائے سمجھ آئی نا اور کوئی کسی کو ہم نے لارا نہیں لگایا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا عرض کر دیتے ہیں مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں یہ بھی تیرا بندہ ہے یہ مجھے اچھا سمجھ کیا آیا ہے میں تو گناہ گار سیاکار ہوں تو مجھے بہتر جانتا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تیرے بارگاہ میں اپنا چیرہ بھی لا سک ہوں لیکن اس کو میں اب کیا جواب دوں اس کی جو التجا ہے اس نے مجھے اچھا سمجھا ہے تو میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں اس کو قبول فرما میری فلان حجد بھی پوری فرما اس کی بھی پوری فرما یہ میرا دادا بھی کہتا آیا پیر میرے علی شاہ صاحب حضرت بابو جی میرے والد سب یہی کہتے آئے میں بھی یہی کہتا ہوں اور میں اپنی نسل کو بھی یہی تلقین کروں گا یہی سنت طریقہ ہے یہی انبیاء کا دستور ہے یہی ان کا منشور ہے اسلام علیکم میں برمی ہم سے بات کرنا تھا پیر صاحب سے کوئسٹن کرنا تھا کوئسٹن یہ تھا کہ آج کون سب ہے کہ کہتے ہیں کہ سید اور نان سید کا نکار نہیں ہو سکتا آپ اس روشنی ڈالیں اور اس کے علاوہ ڈی ایم ڈیجی ڈل بہت ہم دیکھتے ہیں بڑا یہ آپ نے اہم سوال کیا ہے اصل میں بات یہ ہے جی کہ میرا اسی موضوع پر بڑا اختلاف بھی چلتا رہا بیس پچیس سال سے بلکہ اب بھی چل رہا ہے تو ایک عطا فرمائے صرف خون کی حیثیت نہیں بلکہ حسب اور نصب کی وجہ سے بھی نصب تو خون ہوا حسب صفات ہیں اللہ صفات بھی دے اور نسبت بھی دے خون کی تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ خاندان ہے آپ لیکن قرآن مجید میں جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو ناجائز ہو حرام ہو جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلان شخص سے نکاح ہو جائے ہے تو وہ حرہ مکلفہ جو ہے وہ فرض ہوں لیکن میں نصب سے اوپر شریعت کو سمجھتا ہوں نصب نیچے ہے قرآن اور سنت کا مقام اوپر ہے ہم سب برابر ہیں مسلمان بھائی ہیں اور اگر کوئی شخص اپنے طور سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی میں گزارج کروں گا کہ اگر سعدات کو سیدات کو سیدزادیوں کو رشتہ مل سکتا ہے اپنے خاندان میں تو بہتر ہے وہاں کریں اور اگر نہیں تو جہاں وہ چاہیں ان کی مرضی ہے وہ نصب ثابت ہوگا حلال ہوگا اور نکاح جائز ہوگا اور جو پھر یہ گزارج بھی ہے کہ جو حضرات سعدات اس وجہ سے اپنے رشتے جوان بٹھائے رکھتے ہیں اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں رشتہ کوئی نہیں مر رہا ہم کیا کریں ہم سید گھرانا کوئی آئے نہیں باہر ناجائز ہے ان کا نکاح ہو نہیں سکتا تو یہ غلط بات ہے شریعت میں نکاح جائز ہے نکاح ہو سکتا ہے ہاں یہ غلط فہمی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا نام لیا جائے کہ انہوں نے اس نکاح کو حرام لکھا ہے کوئی حرام نہیں لکھا میں اس پر پوری کتاب لکھی ہے نام و نصب میں میری کتاب کا بیٹھ کے کر سکتا ہے جس کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے اور اپنی جگہ بیٹھ کر اتراز کرنے کا اور پھونک اور غصہ چڑھانے کا فیدہ کوئی نہیں ہے تو پیر محر علی شاہ صاحب نے جو فتوہ دیا تھا وہ اغوا کا کیس تھا اغوا مغویہ جو ہے وہ تو اور ان کے باپ جو ہیں وہ سید نہیں ہیں تو ان کی ایک طویل فیرست ہے اگر جو ان کو حرام کہتے ہیں پھر ان کے نزدیک وہ لوگ کدھر جائیں گے ان کا نصب کیا ہوگا جب نکاہ ہی نہیں ہوا تو پھر ان کی احسیت کیا متیر ہوگی وہ کیا ہوں گے تو اتنا ظلم نہ کریں نصب کے گھمند میں آپ شریعت کو نہ ٹھکر آئیں میں اس پر ایک شیر کیا تھا کہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی ماشا اللہ کالر کی جانے بڑھتے میرا خیال ہے کہ پہلے جتن بھی کالر مارسط موجود ہیں ان کے مسائل اور سوالات دریافت کے لے جائیں اس کے بعد ایک اٹھام جواب دے دیا جائے اسلام علیکم علیکم جی علیکم پیر صاحب سے بات کر جی میں ڈاکٹر انتیاز بول رہا ہوں جی لیڈ سیکھ تو آج کال ویسٹر ورلڈ میں مسلمانوں پر یہ جو دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے اور یہ جو سویٹ سائی بامنگ ہو رہی ہیں لوگ اپنے جسم کے ساتھ بام وغیر بان کے خود کشی کرتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ فنیٹک ان کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور کیا یہ واقعی جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے کیونکہ خود کشی تو حرام ہے اور دوسرا ایک سوال پیس یہ ہے اگر اجازت ہو تو میں میرے دیکھنے میں آیا کہ جو بھی آدمی سوم و صلات کا پابند ہو اور ہر وقت اللہ اور رسول کے حکمات میں کوشان ہو ایسے لوگ مصیبتوں میں کیوں اپلا رہتے ہیں جبکہ عیش و عشرت کرنے والے اور حرام حلال میں تمیز نہ کرنے والے بڑی یاشی شکریہ شاہ صاحب آپ نے دونوں سوال بڑے معقول فرمائے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بم بلاس کرنا اور یہ جو کچھ کرنا ہے یہ اللہ تعالی نے حضور کی شریعت کے حکم کے نزدیک اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ہمارے فقہا کے جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق یہ ناجائز فعل ہے یہ ممنوع ہے قطن اور اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ کوئی دینی خدمت ہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شہید ہے اللہ تو فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں مر جائیں اللہ کا راستہ یہ کس طرح ہے کہ آپ ایک حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے آپ کے فورس نہیں ہے پہلے آپ جس ملک میں جس حکومت میں رہ رہے ہیں مثلا ہم وہ اس قسم کی کاروائی کریں کہ اب ان کے کوئی پارٹی ہیں ووٹ کے ان کے مقابلے میں آ جائیں آپ ایک منطقی طور پر لاجکی طور پر گفتگو کریں ایک منشور پیش کریں آپ ایک اپنا لوگوں کو سمجھائیں پر امن طور پر تو آداب بھی مخالفت کی ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ جب کسی حکومت کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی حد کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت ظلم ہے یہ بہت زیادتی ہے میرا خیال میں اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے جو ہمارے ملک میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم اور یہاں بھی برطانیہ میں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ کرنے کے ارادے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور انسان کو بحیثیت انسان وہ جوش نے کہا تھا دوسرے کا احترام کرنا چاہیے کہ اے دوست دل میں گرد قدورت نہ اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نصیم بہار کا شکریہ بڑھتے اگلے